بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرونا وائرس کے سبب سعودی عرب اور دیگر ممالک کی فلائٹس بند ہو جانے کے باعث ایسے سعودی شہری جو دیگر ملکوں میں فس گئے تھے ان کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کی جا رہے ہیں سعودی پریس ایجنسی اس پی اے کے مطابق گزشتہ روز لندن سے ریعت کے لیے خصوصی پرواز کا بندوبست کیا گیا اس فلائٹ میں دو سو چوون سعودی شہریوں کو وطن واپس پہنچایا گیا ہے دوسری پرواز دو سو باون مسافروں کو لے کر لندن سے جدہ پہنچ گئی ناظرین تقریباً ایک ماہ ہونے کو ہے کہ تقریباً تمام ملک کی فلائٹس وغیرہ وہ منسوخ کر دی گئیں تھی تمام ائرپورٹس کو بند کر دیا گیا تھا نہ ہی کوئی فلائٹ پرواز کر سکتی تھی نہ آ سکتی تھی نہ جا سکتی تھی تو جو دیگر ممالک میں خصوصی لندن کے اندر جو سعودی شہری فسے ہوئے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے تو خصوصی طور پر جو ہے یہ دو تیارے لندن سے ایک جدہ کی طرف اور دوسرا لندن سے ریعت کی طرف جو ہے پرواز کیا جس کے اندر جو ہے سعودی شہری اپنے وطن واپس پہنچے سعودی ائرلائن کے دو خصوصی پرواز کے ذریعے 506 مسافر لندن سے ریعت کیکنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور جدہ کیکنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے ہیں سعودی حکومت دیگر ملکوں سے بھی اپنے شہریوں کو بحفاظت وطن واپسی کی سہولت فرام کر رہی ہے مسافروں کے لیے تین مقامات پر بارہ طرح کے احتیاطی چیک اپ کروانا ضروری ہوں گے یعنی ناظرین اگر کوئی بھی سعودی شہری کسی بھی ملک سے اپنے وطن واپس سعودی عرب آ رہا ہے تو اس کو بارہ طرح کی احتیاطی چیک اپ کروانا ضروری ہوں گے اس کے بعد ہی وہ اپنے وطن سعودی عرب واپس آ سکتا ہے تو یہ خصوصی اعلانات جو ہے سعودی کنگ کی جانب سے ہوئے ہیں کہ جو بھی سعودی غیر ملک میں فسا ہوا ہے دیگر ممالک میں جو فسے ہوئے ہیں ان کے لئے خصوصی تیارے جو ہیں پرواز ہوں گے جس میں جو ہے وہ اپنا پہلے معاینہ کروائیں گے پورا تی بھی معاینہ ہوگا چیک اپ ہوگا اس کے بعد ہی وہ اپنے وطن سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں جو بھی سعودی شہری تیارے میں سفر کر کے وطن واپس آئے گا تو تیارے میں سوار ہونے سے قبل اور تیارے میں سوار ہونے کے بعد بھی چیک اپ کیا جائے گا ریاد ائرپورٹ پر سعودی وزارت سہت کی جانب سے ڈسٹک قائم کیا گیا ہے جہاں مسافروں کی صحت کی سکریننگ ہوتی ہے ترمل کیمروں کے ذریعے سکریننگ کے بعد کسی مشکوک مسافر کو محفوظ طریقے سے کرنٹینیا میں پہنچا دیا جاتا ہے وزارت سہت کی جانب سے قائم کیے گئے گیسٹ ہاؤس میں ان مسافروں کو چودہ دن کے لئے الگ تھلگ قائم کی گئی سہولت فرام کی جائے گی یہاں پر کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے صحت حصول بروے کار لاتے گئے ہیں اگر کسی بھی مسافر کو یعنی کسی بھی طرح کا کوئی میڈیکل ایشو ہوا تو اسے جو ہے بلکل الگ جو ہے چودہ دن کے لئے بلکل الگ گیٹس ہاؤس کے اندر رکھا جائے گا یعنی دورانے میڈیکل چیک اپ کے دوران اگر کسی مشکوک پایا گیا کسی بھی مسافر کو مشکوک پایا گیا تو اسے جو ہے سب سے الگ چودہ دن کے لئے جو ہے وہ کرنٹینیا میں پہنچایا جائے گا سعودی عرب واپس آنے والے شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیرون ملک قیام کے دوران خصوصی دیکھ بال پر قیادت کا شکریہ ادا کیا سعودی وزارت خارجہ نے وطن واپس آنے کی خواہش مند شہریوں کو کہا ہے کہ مملکت واپسی کے لئے ویب سائٹ یعنی موفا.gov.sa پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ جو سعودی شہری ہیں ان کے لئے بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ جو بیرون ملک پھسے ہوئے سعودی ہیں تو وہ اس طریقے سے جو ہے یہ جو ویب سائٹ ہے موفا.gov.sa یعنی موفا.gov.sa اس ویب سائٹ پر رابطہ قائم کر کے جو ہے وہ اپنی سعودی حکومت سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں وطن واپسی کے لئے تو یہ ایک بہت ہی خوشی کی خبر ہے ان کے لئے مگر وطن واپسی سے پہلے ان کو بقاعدہ بارہ جگہوں پر اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا اس کے بعد ہی جو ہے وہ تیارے میں سوار ہوں گے اور تیارے میں بیٹھنے کے بعد بھی ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا تو اس طرح سے ناظرین دو ائرلائنس جو ہے لندن سے سعودی عرب آ چکی ہیں جو کہ ایک ریاد کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور دوسری جدہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی ہے جس کے اندر جو ہے مسافروں کی تعداد پانچ سو چھے ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو دیگر ممالک کی بھی جو لوگ جہاں کہیں بھی فسو ہوں ہیں تو انشاءاللہ ان کی گورنمنٹ بھی ان کے لیے بہت جل کوئی نہ کوئی اس طرح کا قانون بنائے گی کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ